وہ اپنی صداقت کے اعتبار سے وہ ہمیشہ غالب رہے گا اس لیے دلیل کی دنیا میں کوئی بھی آ جائے گا انشاءاللہ رزیز وہاں ہم فتح یاب ہوں گے اور کامیاب وشام گا تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری ہے کہ ہم اپنے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور تعلق معالیٰ کے لیے ضروری ہے کسی اللہ والے سے تعلق خاند کرنا ہم لوگوں کے ہمیں یہ چاہیے کہ دورے سے جب فارغ ہو پہلا کام یہ ترہی کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں آخر حضرت نانوتوی حضرت گنگوہی رحمہ اللہ ان کے علم اور عمل سے تو ہمیں کوئی نسبت نہیں انہوں نے اپنے آپ کو حضرت حضرت محاجر مکیر احمد اللہ کے سپر کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ چیز ضروری ہے اس لیے ہمارے علوم کے جس جس ساتھی نے اب تک کسی بھی حضرت اور اللہ والے سے تعلق قائم نہ کیا ہو میری ان سے درخواست ہے کہ وہ ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ جتنا جند ہو سکے پہلی فرصت میں جدہ طبیعت کا جہان اور دل کا محلان ہو وہ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کر لے اور یہ جو ہم کہتے ہیں اب کوئی اللہ والا رہا نہیں تو یاد رکھئے مستقرے کا طریقہ میں اللہ نے بتا دیا تو اگر اب اللہ والے نہیں ہیں صادقین نہیں ہیں تو پھر وکونو ما صادقین کی آیت کا کیا مطلب ہوگا یہ آیت تو قیامت تک کے لیے ہیں جب قیامت تک کے لیے ہیں تو مالوں گا کہ صادقین بھی قیامت تک رہیں گے برنہ اللہ تعالیٰ کونو ما صادقین کا حکم نہ دیتے جس لیے کہ خود فرمایا اگر ان کا وجود ہی نہیں ہے موجود ہے کم ہوگا جھونڈنا پڑے گا تو ایک تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے دوسرے یہ ہے کہ ہمارے اندر اب ریاکیالی نام و نمود و نمائش بہت آگئے ہمیں اخلاص کی طرف آنا چاہیے اللہ کی رضا کی طرف آنا چاہیے تیسے یہ ہے کہ ہمیں اتباع سنت سنتوں کا اتباع ہمیں کرنا چاہیے اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں آپس کے اندر اتحاد اور اتفاق قائم کرنا چاہیے یہ وحدت بہت یہ صرف دین کا تقادہ نہیں وقت کا تقادہ بھی ہے یہ وقت کا تقادہ بھی ہے دین کا تقادہ بھی ہے ہمارا ایک دوسرے سے احترام کا رشتہ ہو احتمال کا رشتہ ہو اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھائیں اور پانچ وقت کام یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمیں عوام سے اپنا رابطہ بڑھانا چاہیے ہمارا عوام سے رابطہ بہت کمزور ہو گیا ہمارے اوپر کوئی مشکل آئے عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہو یہ ضروری ہے اسباب کو اختیار کرنا ہمارا تعلق عوام کے ساتھ نہیں ہے ہم آئے مسجد میں نماز پڑھائی جمع پڑھایا جو آگیا مل گیا ٹھیک ہے ورنہ ہمارے پاس عوام سے رابطے کا تعلق سے ذریعہ ایک تبلیغی جمعات جو عوام کے ساتھ تو کیا اس کے ساتھ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا عوام کے ساتھ رابطہ اور عوام کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھائیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ تمام چیزیں اگر اختیار کریں گے رجوع اللہ کریں گے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالی ہمارے لئے آسانیے پیدا کریں گے اور ہمیں شروع خلو فرمائیں گے سعیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے میں آج کے مسائل کا حل اس کو سمجھتا ہوں اور وہ حل کیا ہے استقامت اور استقامت کسی ہے استقامت علی دین استقامت الحق اس لئے اللہ نے مفرمائی ان الذین قالو رب اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ اور اہل علم فرماتے ہیں کہ مانا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں ہمارا رب اللہ ہے جنہوں نے کہا اس کا مذہب یہ ہے کہ پورے دین اور شریعت پر عمل کرنے کا جنہوں نے عظم اور آہد کر لیا اور سم استقاموں پھر اس پر ڈڑ گئے اور عارفین فرماتے ہیں ہزار قرامتوں سے استقامت بہتا ہے ہزار قرامتوں سے استقامت بہتا ہے تو اس لئے مجھے اور آپ کو استقامت جو موقف ہمارا ہے ہم اپنے اس موقف پر ڈڑ جائیں اس موقف کے اندر کمی نہ ہو ہمارے جدی عمدل الحمدلالی فرماتے تھے موقف مضبوط ہونا چاہئے لبو لہجہ نرم ہونا چاہے لبو لہجہ آپ کا محبت پیار والا اور نرم ہو لیکن موقف آپ کا مضبوط رہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے میں کہاں کرتا ہوں کہ پچھلے چالیس سال میں مدارس کے لیے جتنی مشکلات اور مسائل پدر کی گئے اور میں علا بدھیر بصیرت کہتا ہوں اور اس پر قسم بکھاؤں تو حانس نہیں ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کو سبب کے درجے میں جوڑ دیا ہے مدارس کے ساتھ مدارس کا تحفظ دین کا تحفظ ہے امام نبوی رحمت اللہ علی نے مسلم شریف کے مقدمے میں فرمایا انہا حادل علم دین اور یہی بات ابن سیرین رحمت اللہ علی نے بھی فرمایا ہے یہ کہ ہم پڑھتے پڑھا رہے ہیں یہ علم نہیں ہے یہ دین ہے اور دین کا تحفظ اللہ نے جوڑ دیا ہے مدارس سے دین کی بقا حضرت عمونا سیدہ بن حسن ندوی رحمت اللہ علی درست فرماتے تھے وہ فرماتے تھے مسلمانوں کی بقا اسلام سے ہے اور اسلام کی بقا دینی مدارس مسلمان اس وقت تک باقی رہے گا جب تک اسلام پر عمل کرے گا اور اسلام کب تک باقی رہے گا جب اسلام کا مرکز مدرسہ باقی رہے گا جب اس کے علوم باقی رہے گا خود امام بخاری احمد اللہ علی نے کتاب العلم میں یہ جو فرمایا اس میں بقیدہ باق قائم کی ہے امام بخاری نے ثابت کیا کہ کل کا حلامت میں اللہ تعالی علم کو اٹھا لیں گے اور علم کو کیسے اٹھائیں گے علماء کو اٹھا لیں گے تو آگے فرمایا اب علماء کہاں تیار ہوتے ہیں وہ علم کی درسوں میں تیار ہوتے ہیں تو مانوہاں کہ مدرسے باقی ہوں گے تو علم باقی ہوگا علم باقی ہوگا تو علماء تیار ہوتے رہیں گے علماء تیار ہوتے رہیں گے تو ابھی تک قیامت نہیں آئے تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کا تحفظ مدارس کے تحفظ کے ساتھ واپستا ہے دنیا کے ملکوں کا آپ دیکھ لیں جہاں مدارس ختم ہوئے وہاں آج برائے نام مسلمان ہے آج وہاں پر دین آپ خود گئے ہیں عزوکستان میں آپ خود دیکھ کر آئے ہیں امام بخاری کا شہر آپ خود دیکھ کر آئے ہیں امام ترمنی کا شہر وہاں خود آپ دیکھ کر آئے ہیں کہ لوگوں کو اسلام کی کتنی پیاس ہے اور اس پر ان کی اسلام پر عمل کی کیسے جتے حال ہے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ بتائیے کیا آپ کے ملک گاؤں کی مسلم کا بھی کوئی مقتول نہیں یا امام ہو سکتا ہے یہ آپ کے اقابر کی محنتیں ہیں یہ جو تدین اور تقویٰ ہے وہ آپ کے ہاں ہیں دنیا کی یونیورسٹیوں میں علم اس سے زیادہ بھی ہو جائے گا مگر عمل جو برے صغیر اور پاک و ہند میں دارون دیوبن نے اور اس سے وابستہ لوگوں نے عمل کی مثالیں قائم کہ دنیا میں آپ کو اس کی مثال نہیں بھی دنیا میں اس کی مثال نہیں بھی اس لحاظ سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آپس میں اتحاد اور اتفاق کو قائم کریں ان مدارس کو ہم مضبوط کریں اور یہ سرچشمہ ہیں اور یہ مرکز ہیں جو حیثیت بدن انسانی میں دل کی ہے ان مسلمان اور انسان معاشرے میں وہی حیثیت دین کے مدر سے جائے ہیں لہذا ہمیں یہاں سے ہی عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ یہی سے دعوت اور تبلیغ کی نہریں یہی سے اسلامی سیاست اور اسلامی انقلاب کی نہریں یہی سے تصنیف اور تحقیق کے دلیگا نکلیں گے اور نکلے ہیں اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے مدارس کو مضبوط کریں اس کے نظام کو بہت کریں اس میں تعلیم و تربیت کا نظم قائم کریں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی سرخ روح فرمائے یہ چند باتیں میں نے عز کی ہیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو استقامت نصیب فرمائے بس اگر مسلمان ڈٹ گیا دنیا کا جہاں کہیں بھی رہتا ہے اگر وہ دین پر ڈٹ گیا تو انشاءاللہ فتح اور کامرانی اور کامیابی اس کے قدم چوبے ہیں اس کے اندر کوئی مداحنت نہیں ہونی چاہیے اس میں کوئی لچت ہونی آنی چاہیے کمی نہیں آنی چاہیے میں کہا کرتا ہوں جتنے بھی بہران آئے جتنے بھی بہران آئے الحمدللہ ہم نے ان کا مقابلہ برہان سے کیا اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فتح ہمیشہ برہان کی ہوئی ہے حضور علیہ السلام نے بھی قرآن کی زبان نے فرمایا ہاتو برہان اکم انکم تم سارے تو ہم دلیل کو اور گرہان کو اپنائیں اور اس کا راستہ اختیار کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتح تا فرمائے گی یہ چند باتیں میں نے گستافی کی معافی چاہتا ہوں اور یہ دراصل آپ کو نہیں کہیں اپنے آپ کو کہیں اس لیے کہ میں اس کا مخاب تب سب سے پہلے اپنے آپ کو بناتا ہوں اور حضرت تھانوی انتلالی کی یہ بات میں نے سنائی تھی فرماتے تھے کہ جو مجھے اپنے اندر کمی محسوس ہوتی ہے میں اس پر بات کہنے شروع کر دیتا ہوں کہ میرے پھر خود کسی کو فیدہ ہو یا نہ مجھے ہوتا ہے کہ اشرف علی جب یہ اتنی اچھی بات ہے تو تو خود کیوں نہیں عمل کرتا تو میں عمل کرنے لگ جاتا ہوں حضرت مولانا مولانا یوسف لدیانوی شہید امتلالی کی بیعت کا تعلق میرے دادا مولانا خیر مطور امتلالی کے ساتھ تھا وہ شاگرد بھی تھے میرے دادا کے اور مرید بھی تھے حضرت مولانا یوسف سالدیانوی مجھے خود انہوں نے سنایا فرمایا کہ میں نے آپ کے دادا جان کو خط لکھا کہ لیما تقولون مالا تفعلون قبور مختن امداللہ ان تقولون مالا تفعلون آیت سے معلوم ہوتا ہے بے عمل آدمی کو وائز نہیں ہونا چاہیے جبکہ ہم بہت سی چیزوں پر عمل نہیں کرتے مگر اس پر واز کرتے ہیں دوسروں کو تبلیغ کرتے ہیں دعویٰ دیتے ہیں تو دادا جان نے اسی پرحاشی میں لکھا یہ آیت مبارکہ ترک دعویٰ کے لیے ہے ترک دعوت کے لیے نہیں یہ آیت مبارکہ ترک دعوت کے لیے نہیں ہے یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعویٰ نہ کرو جو کام تم نہیں کر رہے یہ دعویٰ نہ کرو میں یہ کرتا ہوں کیونکہ یہ تو چھوٹ ہو جائے گا نماز نہیں پڑتا دعویٰ کرے میں پڑتا ہوں یہ غلط ہاں یہ ترک دعوت کے لیے نہیں ہے کہ اگر خود نواز نہیں پردہ دوسرے کو دعوت نہ دے نہیں دوسرے کو دعوت دے اس کی وجہ سے خود عمل کرنے لگ جائے گا تو اس لحاظ سے دائی کو بعمل ہونا چاہیے لیکن بے عمل دعوت نہ چھوڑے وہ ضرور دعوت دیتا رہے تو میں بے عمل ہوں مگر استقامت کی دعوت اخلاص کی دعوت اتباع سنت کی دعوت اور اسی طرح پر اتحاد کی اور وحدت کی دعوت اور اعتماد اور احترام کی دعوت اس لیے دے رہا ہوں تاکہ مجھے اس پر عمل نصیب ہو جائے تو ہم نے جن لوگوں کو دیکھا ہے الحمدللہ میں نے بڑے عقابر دیکھے ہیں بہت بڑے بڑے عقابر کو دیکھا ہے اللہ کا کرم ہے کہ جن عقابر کو دیکھا ہے ان میں آپس میں پیار آپس میں محبت اور اعتماد بھی بہت دیکھا تو استعاد سے اسی طرح ہمیں ہونا چاہیے اب دو تین یہ تو گفتگو تھی عمومی اب دو تین باتیں اس سفر کے کہ ہمارا یہ سفر الحمدللہ بہت اچھا رہا من لم یشکری الناس لم یشکری اللہ سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ نے الحمدللہ ہمیں توفیق دی اور اسباب کے درجے میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں محترم صوفی محمد محترم جناب پیر محمد اقبال قریشی صاحب دعون برکات ان کا جنہوں نے کئی ماہ محنت کی اور بڑے اخلاص کے ساتھ کوشش کی اور اسی طرح مولی عمیر صاحب جو ان کے رفیق اقاد مولی عبدالحسیب صاحب اور جتنے بھی ان کے ٹیم تھے محابن تھے انہوں نے اپنی طرف سے راحت رسانی میں پورا کوشش کی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جو کوئی کمی بیشی رہ گئی ہم اس کو درگزر کرتے ہیں اور ان سے امید رکھتے ہیں کہ یہ اندہ خود اس کا ازالہ بھی فرما دیں گے اور ایسی کوئی چیز ہے بھی نہیں یہ خوش طبیر میں میں نے بات کہہ دی باقی سفر سفر ہوتا ہے سفر اور حضر میں فرق ہوتا ہے اس لیے ایک تو یہ وداہت تھی اور تیسری بات یہ تھی کہ کل گزشتہ روز جو نظم تھا پر سو رات تیہ ہوا وہ یہ تھا کہ جو مدرسط المعلم یہاں پر استنبول کے مضافعات میں ہے وہاں پر سارے ساتھی جائیں گے سارا قافلہ جائے گا چناندہ کونیاں میں جب تھے تو رات کو یہ بات ان سے تیہ ہوئی اور ان کو بتایا گیا کہ ہم صبح آئیں گے اور اسٹیشن سے سیدھا آپ کے ہاں جائیں گے انہوں نے کھانے کا نظم دی دوپیر کا حضرات کے لیے کل دوپیر میں کیا ہوا تھا لیکن ہوا یہ کہ رات کے وقت کیونکہ یہاں یہ ہفتہ اتوار پہلا ہفتہ اتوار تھا جس میں سخت لاکڈون تھا اور کرفیو تھا تو انہوں نے چونکہ ان کو یہ قانون یہاں کا قانون بھی سخت ہے قانون یہ تھا کہ زیادہ لوگ جوانی ہو سکتے مقامی لوگ کہیں آ جا نہیں سکتے کسی کو بلا نہیں سکتے یہ تینے آج کل کے لاکڈون میں اس کی وجہ سے پابندی ہیں تو انہوں نے رابطہ کیا رات بھی اور صبح بھی یہاں کی حکومت سے کہ ہمارے بہت قابل قدر علماء آئے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے مدرسے میں آئیں تو آپ ہمیں اجازت دے دیں حکومت کے لوگوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ یہاں ایک سو اسی طلاب آپ پڑھتے ہیں پچیس کے قریب آپ یہاں ساتھ زائیں دو سو پانچ پہلے سے آپ کے یہاں پر موجود ہیں اب مزید اگر آپ کے پاس اسی سے زائد حضرات آئیں گے تو ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے یہ ہمارے موجودہ معروضی حالات میں جو ہماری پالیسی ہے اس کے خلاف ہے خانون کے خلاف اب وہ بچارے پریشان ہو گئے ہم نے دعوت دی محبت سے دعوت قبول بھی ہو گئی اور ہمیں روک دیا گیا تو انہوں نے ہمیں فون کیا بہت پریشان تھے نادم تھے ندامت ہی ان کا ہم نے کہا آپ گھبرائیں نہیں ہم آپ کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم آئیں گے چلے جائیں گے بعد میں آپ کی مدرسے کے لیے مسائل پیدا ہو ہم اس کی قطعہ اجازت نہیں دیں گے دین خیر خواہی کا نام ہے کوئی بات نہیں پھر کبھی سہی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بیس سے پچیس لوگوں کی اجازت دیا ہے پچیس تک حضرات آ جائیں ہم نے کھانے کا نظم سب کے لیے کیا ہوا ہے کھانا ہم بہیں بھیجیں گے اور یہاں پر البتہ پچیس ایک حضرات آ جائیں چنانچہ پھر مشورے کے ساتھ بعض حضرات کو وہاں لے جایا گیا اور بعض حضرانی ہمارا بھی دن چاہتا تھا کہ سب جائیں تو اس لیے اس چیز کو کوئی محسوس نہ کرے میں خود آپ سے محسوس معذرت چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں چونکہ ان دائی اور میزبان حضرات کی طرف سے تھا اس وجہ سے سارے حضرات نہیں جا سکے بلکہ اگر سب جاتے تو ہمارے لیے بھی خوشی کے بعد ہوتی ان کے لیے بھی ہوتی دعا بھی فرما دیں الحمدللہ وہ مدرسہ المعلم وفاق سے ملحق ہوا اور الحمدللہ میں چار ماہ پہلے آیا تھا ان کا الہاب کر کے گیا تھا کل ہم نے ان کا انتہان بھی لیا اور وہ ہمارے درس نظامی کا مدرسہ وہ بھی پورا وفاق کا نصاب وہاں پر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور بابرکت فرمائے اور اگر ہم سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو ہم اس سے معافی چاہتے ہیں اور معذرت چاہتے ہیں اور بہت پیار محبت کا سفر گزرا انشاءاللہ ایندہ بھی تعلق رہے گا تو یہ سبب بن گیا آپ سے اور ہمارے تعلقات کا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے محمدللہ